دنیا میں اگر کسی کی چاہت ہے کہ اللہ میری مدد کرے میرے رزب فراوانی کرے تو ایک بڑا سا آسان سا گراستہ ہے سعید رضی اللہ تعالیٰ نوک اللہ نے مال بڑا دیا تھا تو آپ نے بلا کے کہا ابغونی فی ضعفائیکم فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضْعَفَائِكُمْ جو کمزور جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں جو توازل اختیار کرنے والے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرتے ہیں تمہیں رزق بھی عطا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن تَرَكَ الْلِبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ اگر کسی کے پاس لباس بہننے کی طاقت ہے لیکن وہ لباس دوسروں کو دے دیتا ہے کیونکہ پاس تو ہے ہی نہیں میرے پاس تو کچھ ہے طاقت ہے اس کے پاس لیکن وہ اللہ کی رضا کو مقدم کر کے لوگوں کو دے دیتا ہے اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے فرمائیں گے ایمان کا لباس جو تمہیں پسند ہے نا جنت میں میں اجازت دیتا ہوں وہ تیری پسند کے مطابق تمہیں لباس دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت جلال کے ہاں سب سے پیارا انسان وہ ہے جس کو طوبہ جیسی نعمت ملے گی اور طوبہ ایسا درخت ہے کہ اگر ایک سو سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس درخت کی چھاؤں کو کراوس نہیں کر سکتا یہ وہ شخص ہے اس کو اگر کھڑا کر دیا جائے کہ آپ نے پانی پلانا ہے کہتے ہیں میں پانی پلاؤں اس کو کہہ دیا جائے بس تم نے تیر پکڑانے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیر پکڑا دوں اجر میں بھی برابری ہے لیکن قیامت کا دن ہوگا یہ سعادت یہ خوش نصیبی یہ بختوری اور اتنی بڑی جنت کا مالک بن جائے گا اس توازوں کو اختیار کرنے کے تین آسان پر ہی کہے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانی ہے آپ کون ہیں میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندوں کا کام یہ ہوتا ہے وَإِذَا خَاطُبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کوئی جگڑا بھی کڑے تو سلام کر دیا کرو وَإِبَادُ الرَّحْمَانِ رحمان کے بندوں کی عادت یہ ہے يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَاؤُونَ وہ توازوں کے ساتھ کرتے اگر تو آپ عباد الرحمان ہیں تو پھر تو یہ کرنا ہوگا عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص اکڑ کے چر رہا تھا کہتے ہیں ہم بھی سوچتے تھے پتہ نہیں کون ہوں گے اِنَّا لِسْشَيطَانِ اِخْوَانَ شیطان کے بھی کوئی بھائی ہوتے ہیں وہ اکڑ کے چلتے ہیں دوسرا طریقہ جس سے آپ توازوں اختیار کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر وقت اپنے آپ کو بابوز رکھنے کی کوشش کیجئے اللہ کا ذکر جتنا کریں گے اتنی شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ میں خیر کی طاقت زیادہ ہے اور تیسرا طریقہ جن کو اللہ نے توازد دی ہوتی ہے علماء ہیں ربانیہین مربیہین کبھی ان کی مجالس میں بیٹھا کریں جو ٹیوننگ جو ریفائننگ ان کی مجالس میں ہو سکتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتی دعا یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن کائنات کی سب سے اعلی حسنی محمد الرسول اللہ ان کی رفاقت نصیب فرمائے اور آپ سب کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ موسیقی 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 موسیقی